بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں پمکن کی سبزی گرینڈ ماں کے سٹائز میں یعنی کہ سمپل ایزی ٹیسٹی پمکن سبزی جس کے اندر سمپل مسالہ جات ایڈ ہوں گے لیکن یہ اتنی ٹیسٹی اور اتنی یمی بنے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آئیں ہم آپ کو انگریڈین دکھا دیتے ہیں جو اس کے اندر ایڈ ہوں گے ون کےجی پمکن فائف گرین چیلی دو عدد بڑے پیاس تین عدد ٹیمارٹر لیسن ادرک اور آئیں اب سپائس کی طرف آ جاتے ہیں مسالہ جات جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مسالہ جات اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ حسبے ضرورت جتنا آپ پسند کرتے ہیں اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں یا زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو اپنی مرضی سے مسالہ جات زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کم سپائسی کھاتے ہیں تو اپنی مرضی سے مسالہ جات کم کر سکتے ہیں میں نے نورمل سپائسی بنایا ہے اس لیے جو میں نے مسالہ جات لیا ہے آئے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا بھنا ہوا سوکا دھنیا 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ 1 ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر تھوڑی سی کلونجی تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا رائی دانا تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب کچھ دھوکے کٹ لینا ہے یہ جو پمکن ہے یہ بھی واش کر کے چھوٹے چھوٹے باریک پیسیز میں کٹ لینا ہے ٹیمارٹر کٹ کر لینا ہے پیاس چوک کر لینا ہے ہری مٹجوں کو کٹ لینا ہے ادرک لسن کو اٹھ لینا ہے اور ہاف کپ آئل لے لینا ہے آئیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہاف کپ آئل دالیں گے آئے گارم ہونے کے بعد آپ نے پیاس이 ٹیاز کر دینا ہے اور پیاس کر دینا ہے پیاس کر دینا ہے پیاس کر دینا ہے پیاس کر دینا ہے پیاس은 ٹیاز براؤن کر دینا ہے یہ پیاس پیاس ہو چکے ہیں اگر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 تیبل سپون ادرک اور 1 تیبل سپون لسن پوٹا ہوا اس کو بھی اچھی طرح پرائے کر دینا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے کشک 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 دیں گے اگر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گرین چینیلی کٹے ہوے تماتر کٹے ہوے تماتر ایسا تو ملتا ہے کہ ٹماٹر کے ملتے ہیں تو ملتے ہیں اور ایک مسائلہ ہے دیکھیں کہ ٹماٹر ہے اس میں مسائلہ اور ملتے ہیں جو ہم نے اپنی دکھائی تھے آپ نے یہ سائے سپائیسز کیا ہے اور یہ ہلکی آنچ پر سارا پروسس کرنا ہے بہر ہمارا مسالہ جلنے کا خطرہ ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس میں اور پانی اے نہیں کرنا یہ دیکھیں مسالہ نے گی چھوڑ گیا اس میں اپنی لوکی کی سبزی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کٹ کر کے رکھتی جی اس کو اسی مسالے میں آپ پانچ منٹ تک دھون کے ہلکی آنچ پہ دم لگا دیں گے اس میں آپ نے اور پانی ایڈ نہیں کرنا یہ سبزی اپنے ہی پانی میں پکے گی اگر ہم اس میں اور پانی ایڈ کریں گے تو اس سبزی کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یہ ہلکی آنچ پہ دم پہ اپنے ہی پانی میں پکے گی یہ دیکھیں پانچ منٹ اس کو بھوننے کے بعد اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس کو اب پانچ منٹ اور ہم بھونیں گے اسی پانی میں بھوننے کے بعد ہم اس کو دس منٹ تک ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھیں گے اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ دس منٹ تک دم لگا دینا ہے ابھی ہم ملتے ہیں آپ کو اس سبزی کی فائنل لک کے ساتھ یہ دیکھیں ہماری لوکی کی سبزی یعنی کہ پمکن کی سبزی ریڈی ہے یہ دیکھیں مطلب کہ سالن نے گھی شوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے آئے ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہماری لوکی کی سبزی تیار ہے اب ہم اس کو دھنیا پتہ سے گانش کر لیں یہ ہماری فائنل لک ہے لوکی کی سبزی کی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیوز ملتی رہے اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ سبزی گھر میں بنائیے گا اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی تو پلیس کومنٹ بیگ میں مجھے اس کا بیگ ضرور دیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی